پر راکٹ ڈاگے گئے اور یہ راکٹ رہائشی نمارتوں پر جا گی رہا اور اس میں پانچ لوگوں کی موت ہو جانے کا بھی دعویٰ کیا گیا حالانکہ یہ آکڑا ابھی اور بڑھ سکتا ہے پانچ لوگوں کی موت کا دعویٰ لیکن آکڑا جیسے جیسے خبریں سامنے آ رہی ہیں بڑھ سکتا ہے حماس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ سے حملہ کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حماس نے ان حملوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ادھر اسرائیل کی سنہ نے یہ کہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اسرائیل کی آرمی نے اپنے سینکوں کے لیے ریڈنیس فور وار کا الارڈ جاری کر دیا ہے اور یہ اس وقت کی ایک بہت اہم اور بڑی خبر بھی ہے جس طرح سے حماس کے حملے ہوئے اب اسے جنگ کے طور پر دیکھا گیا اور جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے اسرائیل کی سنہ نے اس کے لیے پوری تیاری بھی کر لی ہے کیونکہ حماس نے اسرائیل پر ایک کے بعد ایک کئی راکٹ دا گئے ہیں وہ راکٹ تاکنے کی جو تصویریں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں کہا یہی جا رہا ہے کہ رہائشی علاقے بھی ان کے نشانے پڑھتے ان راکٹس کے نشانے پڑھتے اور یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے عام ناغرے کے اسرائیل کے جو اس میں نشانہ بنے ہیں پانچ لوگوں کی موت کے خبر آ رہی ہے اور ادھر اسرائیل نے یہ چتاب ہی دیا ہے حماس کو کہ تم ہر عبستیتی کے لیے تیار رہو اور اسرائیل نے جنگ کا اعلان بھی کیا تو مادر صوف کے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ کی کر لیں گے یہ بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل نے حماس پر جوابی حملہ کیا ہے گازہ پٹی پر اٹاک کیا ہے اسرائیل نے گازہ پٹی پر راکٹ سے کئی تابر توڑ اٹاک کیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلامی چرمپتھی سنگٹھن حماس کی اور سے ایک کے بعد ایک کئی تابر توڑ راکٹ آگے گئے تھے اور اس کے بعد جوابی کاریوائی کرتے ہوئے اسرائیل کی اور سے بدلہ لیتے ہوئے حماس پر اٹاک کیا گیا ہے گازہ پٹی پر حملہ بولا گیا اسرائیل نے گازہ پٹی پر راکٹ سے حملے بولے اور اس وقت کی ایک اور بہت اہم اور بڑی خبر یہ کہ اسرائیل کے رکشہ منتری نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حماس نے بڑی غلطی کی ہے اسرائیل یہ ید ضرور جیتے گا یا رکشہ منتری جو اسرائیل کے ان کی طرح سے بات کہی گئی ہے اسرائیل یہ ید ضرور جیتے گا اس کا مطلب اس پشت ہے کہ اسرائیل کی طرح سے ید اب شروع کیا جانا ابھی باقی ہے یعنی یہ بھی کہا جانا ہے کہ اسرائیل نے بھی اٹیک اپ کر دیا ہے اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہر آتنکی جو حماس کا ہے اسے چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا اسرائیل کے رکشہ منتری کا یہ ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے حماس نے جس طرح سے ایک کے بعد ایک حملے کیے اور اس کے بعد اب اسرائیل کی جو جوابی کاروائی ہے اسرائیل کے رکشہ منتری کا کہنا ہے کہ اس جد میں جیت ان کی ہوگی تو جلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ یہ جنگ آخر شروع کیسے ہوئی اور یہ کہاں تک پہنچی ہے حماس نے پوری تیاری کے ساتھ تین طرف سے اسرائیل پر اٹیک کیا اس نے سمدر کا راستہ اپنایا سڑک کا راستہ اپنایا اور ہوای حملے کیے سمندر کے راستے بوٹ سے اسرائیل میں گسے جن پر اسرائیل نے ڈرون سے اٹیک کیا سڑک کے راستے سیکڑوں ملٹری واہنوں میں سوار ہو کر گازہ کی طرف سے انہوں نے گسپیٹ بھی کی گازہ کے پاس اسرائیل کے آمی بیس میں انہوں نے جا کر دھاوہ بول دیا اور اسرائیل میں گسپیٹ کی پیراچوٹ کے ذریعے بھی اسرائیل میں داخل ہوئے حماس کے لڑا کے ہوا سے گولیاں چلاتے ہوئے نظر آئے گازہ پٹی سے پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ تابر توڑ اسرائیل میں الگل علاقوں میں انہوں نے اٹیک کیے جن علاقوں میں حملے ہو رہے ہیں وہاں سے اسرائیل کے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بوم شیلٹرز میں چھپے رہے ہیں اسرائیل نے بھی جوابی کاریوائی شروع کر دیا ہے اور کاؤنٹر اٹیک کو انجام دیا ہے حماس نے اپنے حملے کو آپریشن فلڈ نام دیا ہے اسرائیل نے کاؤنٹر اٹیک کو آپریشن آئرن سوڈ کا نام دیا تو تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جس وقت حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کے اوپر یہ اسی وقت کی تصویریں پانچ ہزار راکٹ سے ایک ساتھ حملہ کیا گیا حماس کی طرح سے اب اسرائیل کی سینہ بھی تیار ہے اسرائیل کے رکشہ منصری کی طرح سے بھی بیان یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حماس نے یودھ چھیڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور اسرائیل اس یودھ کو ضرور جیتے گا آپریشن فلڈ کہہ رہا ہے حماس اسے یعنی ایک کے بعد ایک تابر توڑ حملے اب اسرائیل پر حماس کی اور سے اور جب کاؤنٹر اٹیک کیا گیا تو اسرائیل نے اسے نام دیا ہے آپریشن آئرن سوڈ یعنی کی اب ایک ایسی جنگ جسے انہیں کسی بھی قیمت پر جیتنی ہے لیکن جو حملے کیے گئے چار ناغریکوں کی اس میں موت کی خبر ہے راکٹ سے ایک کے بعد ایک تابر توڑ حملے حماس کی اور سے اسرائیل پر کیے گئے اور ان حملوں کی ذمہ داری حماس نے بقاعدہ لی ہے تو وہیں اب اسرائیل اسے اعلانیہ طور پر یدھ قرار دے رہا ہے دعویٰ یہ بھی کر دیا گیا کہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل ہی اس یدھ کو جیتے گا لیکن ایک بڑا نقصان ہونے کی بیاشنگ کا خاص طور پر دکشن اسرائیل کے علاقے سے جہاں سے داخل ہونے کی کوشش کی گئی ہے ایک کے بعد ایک کئی راکٹ حملے چار ناغریکوں کی اب تک اس میں موت کی خبر آ رہی ہے لیکن یہ آنکڑا آگے اور بدل بھی سکتا ہے کیونکہ حملے لگاتار جاری ہیں گھائلوں کا اسپطال میں اپچار کے لیے بھرتی کروایا گیا لیکن اس پورے دکشنی علاقے میں بھگدال کا عالم دیکھا جا رہا ہے لوگ جان بچانے کے لیے یہاں ہاں بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ تصویریں بھی کیمرے میں قید ہوئی ہے جس طرح سے حماس نے ایک کے بعد ایک کئی راکٹ حملے کی ہیں ازرائیل پر نشانہ لگا کر کے ایک طرح سے یدھ کا اعلان حماس کی اور سے تو وہیں ایکسپٹ کیا گیا اس چنوٹی کو اور ازرائیل نے جوابی کاروائی کی ہے نام اس کا رکھا آپریشن آئرن سوٹ یعنی کی اب ایک ایسی جنگ جس سے انہیں کسی بھی قیمت پر جیتنا ہے رکشہ منتری نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب اس یدھ کو وہ کسی بھی قیمت پر جیتنے والے ہیں لیکن جو حملہ حماس کی اور سے کیا گیا چار ناغریکوں کی موت کی خبر اس علاقے میں زبردست بھگدر دیکھی گئی کچھ جگہ آگ لگی آسمان کو چھوٹا ہوا کالا دھوئے کا غبار دکھائی دیا تو یہ چار تصویریں آپ کے سامنے کس طرح سے راکٹ سے پہلے حملہ کیا گیا اسرائیل کے اوپر وہ آپ کے سامنے تصویریں بتائیے جانا صبح نو بجے کے قریب یہ حملہ کیا گیا اور وہیں کیسے اس کے بعد بھگدر مچ گئی جو دوسری تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ سمجھ پائیں گے یہ دراصل رہائشی علاقہ ہے اور رہائشی علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا حماس کی طرف سے اور کیسے یہ آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر لوگ آپ کو بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ جن جگہوں پر اٹیک کیا گیا ہے وہاں سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے جو بجاتے ہوئے اب آپ پر سنا گیا دیکھا گیا تو یہ آپات کال کی استطیع اسرائیل کے لیے بھی ہے اور اب وہ چتا رہا ہے حماس کو کہ یہ جو یدہ تم نے چھیڑ دیا ہے اس کا بڑا خامیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا اور اس ہر انجام کے لیے اب تم تیار رہو تو اسرائیل کی طرف سے بھی اب جوابی اٹیک کیا جا چکا ہے اور یہ تصویریں بھی بہت خوفناک کس طرح سے حماس نے ایک کے بعد ایک ایک دو تین نہیں بلکہ پانچ ہزار سے بھی زیادہ راکٹ داگ دیا ہیں غازہ پٹی علاقے میں اسرائیل میں کئی راکٹ حملے لیکن کئی راکٹ کو تباہ کرنے کا بھی دعویہ اسرائیل کی اور سے اب اس پورے حملے کے بیچ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی ایسے دیش ہیں جن کا بیوات کافی لمبے سمجھ سے دونوں ہی دیشوں کے بیٹ شانتی ستھاپت کرنے کے لیے کئی بار سمجھوتے بھی ہوئے لیکن نشکاش کچھ بھی خاص نہیں نکلا اب ایک بار پھر سے یہ دونوں ہی دیش آمنے سامنے آ چکے ہیں یودھکی سٹی بن چکی ہے خاری دیش کے اس علاقے میں یہ سنگرش کم سے کم سو سال سے چلا آ رہا ہے یہاں پر ویسٹ بینک غازہ پٹھی اور گولن ہائٹس جیسے کئی علاقے ہیں جہاں پر ویواد ہیں فلسطین ان علاقوں سبیت پوروی یروشلم کے اوپر دعوی جتاتا آتا رہا ہے اور وہیں اسرائیل یروشلم سے اپنا دعوی چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے غازہ پٹھی اسرائیل اور مصر کے بیچ کا علاقہ ہے یہاں فیلال چرمپنتھی سنگچان ہماس کا قبضہ ہے اور یہ اسرائیل ویروہ دیش ستمبر دوہزار پانچ میں اسرائیل نے غازہ پٹھی سے اپنی سینہ کو باپس بلا لیا تھا تب دوہزار ساتھ میں اسرائیل نے اس علاقے کے اوپر کئی طرح پرتبند لگا دی اور وہ پرتبند تب سے آج تک چلے آ رہے ہیں فلسطین کا دعوی کی ویسٹ بینک اور غازہ پٹھی میں امرجنسی جیسے حالات ان دونوں جگہوں کے لیے اور اب یہ بڑی ید میں تبدیل ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اسرائیل کی آم جنتہ کے اوپر تو بیسے ابھی اٹیک کیا جا چکا ہے حماس کی طرف سے اور یہ بڑی خبر بھی اس وقت آ رہی ہے اسرائیل میں چھے ناغرکوں کی موت کی خبر اور اسرائیل پر حماس کا ایک تاور توڑ حملہ پانچ ہزار سے زیادہ راکیٹ داگنے کی بات اسرائیل پر حماس کی اور سے کہی گئی تو ناغرک جو مرے اسرائیل میں ان کی سنکھیا بڑھ گئی ہے اپڈیٹ اس پورے ماملے میں یہی ہے کہ چھے لوگوں کی موت کا دعوی کیا جا رہا ہے اور سو سے زیادہ ناغرک اسرائیل کے ایسے ہیں جو اس پوری گھٹنا میں ابھی زخمی بتائے جا رہے ہیں یہ اکڑا ہر آنے والے سمیں کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب جو مرنے والے ناغرک اسرائیل کے ان کی سنکھیا چھے بتائی جا رہی ہے ایک دو ناغی پانچ ہزار روکٹ ہملے اور بڑی خبر بھی آ رہی ہے ایک دو ناغ پانچ ہزار روکٹ آپ اس تھی سمجھ سکتے ہیں اسرائیل کے اندر کس طرح کی ہے اور نہ صرف روکٹ ساملہ کیا گیا بلکہ ہماس کے کچھ لڑکے ایسے ہیں جو روکٹ